حکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم الانبیائی والمرسلین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پاننے والا ہے اور جملہ درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے میں مفتی حکیم خاجہ محمد صحیب الرحمان شیفہ خانے سے آپ کی خدمت اقدسہ میں ایک بہت ہی انمول نسخہ وظیفہ اور نقش لے کر حاضر ہوں امید ہے میری پہلے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئی ہوگی آج بھی ایک بہت ہی انمول ٹینشن ڈیپریشن پاگلپن نزلہ کیرہ بے خوابی سردر لو بلڈ پریشر کے لیے ایک بہت ہی انمول اور وی آئی پی قسم کا نسخہ آپ کی خدمت اقدسہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں اور اس کے لیے ایک وظیفہ بھی ہے اور ایک نقش بھی آپ کو دوں گا یہ نسخہ وظیفہ اور نقش بتانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے یہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو دبانے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نسخہ آپ نوٹ فرمالیں استخدوس ساٹھ گرام کشنیز تیس گرام فلفل سیاہ تیس گرام نسخہ دوبارہ سماعت فرمائے استخدوس ساٹھ گرام کشنیز تیس گرام اور فلفل سیاہ تیس گرام یہ تین چیز ہیں بس آپ نے ان کو ایسا کرنا ہے کہ اپنے پاس لے کے کسی پنساری سے لے لیں اچھے سے اور ان کو صاف کر کے اپنے پاس رکھ لیں اب آپ نے ایسا کرنا ہے یہ ہے کہ اس کو آپ نے استخدوس کی ایک چٹکی بھر کے آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر ڈال دینی ہے اس کے بعد دس دانے کشنیز کے اور دس دانے فلفل سیاہ کے آپ نے اس پانی میں ڈال کے رج دے نیرات کو صبح صبح آپ اٹھیں اس کے اندر ہاتھ سے اس کو اچھے طرح سے مسلیں اور اس کے بعد وہ چیزیں باہر پھینک دیں اور چھان کے اس پانی کو پی لیں جو مسائل جو بیماریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے لئے یہ بہت ہی اکسیر آزم نسخہ ہے اور یہ اصل میں یہ نسخہ بتانے کا مقصد ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں اور غریب ساتھی ہیں انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب ہم بہت مہنگی دوائیاں تو نہیں لے سکتے آپ کو ہمارا بہترین سا اور سستا سا گھریلو ہمیں نسخہ بتا دیں تو یہ نسخہ بتائیں صرف تین دن آپ کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ آپ کا اس مسئلے سے آپ کو نجات حاصل ہوگی شفاہ دینا میرے اللہ کا کام ہے اگر آپ نہیں بنا سکتے تو اس کے مطابق آپ اگر دوائی بنانا چاہتے ہیں تو آرڈر دینا آپ کا کام ہے میرا نمبر وٹس اپ نمبر آپ کو ویڈیو پر نظر آ رہا ہوگا آپ رابطہ فرمائیں دوائی آپ کی دہلیز پر پہنچانا میرا کام ہے آپ یہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ بہت نباؤ اس کے علاوہ اس کا ایک روحانی علاج بھی ہے روحانی علاج یہ ہے کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ ایسا کریں صورت الفاتحہ پڑھیں لیکن طریقہ یہ اختیار کریں اول آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھیں آپ نے صورت الفاتحہ اس طرح پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو ایاک نستعین پر جب پہنچیں تو آپ نے اس آیت کو صرف اس آیت کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آگے پوری صورت مکمل کریں ہاتھوں پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں اپنے اوپر دم کرلیں اس کے علاوہ اس کا ایک اور روحانی نقش بھی ہے وہ آپ کو میری ویڈیو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا آپ اس کا پرنٹ نکلوالیں یا آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے لکھ لیں لیکن لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چاند کی پہلی جمعات کو طلوع افتاب سے پہلے پہلے آپ اس کو لکھ لیں اپنے سر کے اوپر اگر آپ ٹوپی پہن دیں ٹوپی میں سلائی کر لیں یا اگر آپ گلے میں پہن نہ سکتے ہیں راحت کے ساتھ تو آپ گلے میں پہن لیں تو انشاءاللہ سبح میں انشاءاللہ بہت ہی نفع ہوگا اللہ پاک آپ کو زندگی بھر خوشیہ صحت اور صحت کاملہ عاجل مستمرہ عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ